اسلام علیکم میں بلکھل ٹیک ٹاک امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فوڈ ویڈ میک آج ہم بنائیں گے ایٹیبل گیٹر بنانا بہت ہی آسان ہے اور جس سے آپ کیکس اور ڈونٹس وغیرہ آرام سے گارنش کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے دیکھ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور ہمیں انسٹاگرام پر بھی فولو کریں انسٹاگرام کا لنگ دسکرپشن میں دیا گیا ہے تو جلے سٹار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایٹیبل گیٹر کیسے بنتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں کون کونسے انگریڈیٹس درکار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ون ٹیبل سپون کون فلور لے لیں گے ایک کپ پانی اور فوڈ کلر لے لیں گے میں نے گرین اورنج اور ریڈ فوڈ کلر لیا ہے آپ کوئی بھی فوڈ کلر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد فرائنگ پین لے لیں گے اور فرائنگ پین میں کون فلور ایٹ کر لیں گے باول کو اچھی طرح سے ساف کر لیں گے اس کے بعد پانی ایٹ کر لیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد فرائنگ پین کو چولے پر رکھ لیں گے اور درمیانی آنچ پر چار سے پانچ مند کے لیے اس کو پکائیں گے مکسچر میں مسلسل چمچ چھلاتے رہیں گے تاکہ مکسچر نیچے سے جل نہ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکسٹر کا کلر آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اور مکسٹر کو یہاں تک پکائیں گے کہ وہ گاڑا ہو جائے ویڈیو ہرگی سکپ نہ کریں اور ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کو ایڈیبل گلیڈر بنانے کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے مکسٹر گاڑا ہو گیا ہے یعنی ہمارا مکسٹر تیار ہو گیا ہے مکسٹر تیار ہونے کی نشانی یہ بھی ہے کہ مکسٹر سائیڈوں پر ایک لیئر بنالے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طرح لیئر بنائے گا جب آپ کا مکسٹر بھی لیئر بنانے شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے مکسٹر تیار ہو گیا ہے مکسٹر تیار ہونے کے بعد چولہ باندھ کر لیں گے اور مکسٹر کو فوڈ کلر میں ایڈ کر لیں گے مکسٹر کو تمام کلروں میں ایڈ کرنے کے بعد تمام کلروں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے مل جائے تمام کلروں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ایک عدد پلاسٹک شیٹ لیں گے پلاسٹک بیگ یا کوئی بھی پلاسٹک فولڈر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد کلر لیں گے اور کلر کو پلاسٹک شیٹ کی اوپر ڈال دیں گے کلر کو اچھی طرح سے پلاسٹک شیٹ کی اوپر پہلا لیں گے باقی فوڈ کلر کو بھی اسی طرح پلاسٹک شیٹ پر ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے سپریڈ کر لیں گے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں کومینٹ میں بتائیں کہ ہم آپ کے لئے آنے والی ویڈیوز میں کون کونسی ریسپیز بنائیں تمام کلروں کو پلاسٹک شیٹ پر اچھی طرح سے پہلانے کے بعد کلروں کو پانچ سے چھ گھنٹے کے لئے ڈرائے ہونے دیں گے پانچ سے چھ گھنٹے ہونے کے بعد کلر اچھی طرح سے ڈرائے ہو گئے ہیں تو چلے اب ہم پلاسٹک شیٹ پر سے کلر اتار لیتے ہیں کلر اتارتے وقت اگر کلر ٹوٹ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ پلاسٹک شیٹ پر سے کلر اتارنے کے بعد کلروں کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلاسٹک شیٹ پر سے کتنے آرام سے کلر اتار رہے ہیں کلر کو پلاسٹک شیٹ پر سے اتارنے کے بعد ایک پلیٹ میں جمع کر لیں گے اور باقی کلڑوں کو بھی اس طرح سے پلاسٹک شیٹ پر سے اتار لیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہماری لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر دیئے گئے آئی بٹن پر کلک کریں اور ہماری لاسٹ ویڈیو کو انجوائے کریں تمام کلڑوں کو پلاسٹک شیٹ پر سے اتارنے کے بعد کلڑوں کو جوسر میں اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے کلڑوں کو جوسر میں گرائنڈ کرنے کے بعد ایٹیبل گلیٹر کی فائنل لوگ کو ہرگز مس نہ کریں ماشاءاللہ کلڑوں کو جوسر میں گرائنڈ کرنے سے کتنے اچھے ایٹیبل گلیٹر تیار ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے اور چمکدار ایٹیبل گلیٹر تیار ہوئے ہیں اگر آپ کو ہمارا ایٹیبل گلیٹر بنانے کا طریقہ اچھا لگا تو خود بھی ٹرائے کریں اور ہماری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی دیکھ ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو بہ آسانی سے مل جائے اور ہمیں انسٹاگرام پر بھی فولو کریں انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اچھی رسیبی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ